اسلام علیکم ڈاکٹر ایجاز ملک چینل میں خوش آمدید دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں تمام دوست بخیر و آفیت سے ہوں گے آج آپ کو شی واش لکوڈ ہائیجن لکوڈ واش کے بارے میں جو مکمل معلومات فرام کریں گے یہ واش جو ہوتا ہے یہ ایک فارمولا آف لیکٹک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ ویجائنہ کی صفائی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ایسی عورتیں جو ان کا جو ویجائنہ میں ان کی بدبو ہوتی ہے بہت زیادہ جیسے کہ ان کو بلیڈنگ ہوتی ہے مہواری کا جو خون آتا ہے اس کے بعد جو پیریڈز کے آنے کے بعد ان میں بدبو اتنی پھیل جاتی ہے ان کی بدبو اتنی آتی ہے کہ وہ کہیں بھی محفل کے اندر جو ہے ان کا اٹھنا بیٹھنا جو ہوتا ہے مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے شی واش لکوڈ جو ہے یہ بہت بہترین ہے ایسی عورتیں جو استعمال کرتی ہیں عام صابن کو ایسی عورتیں جو استعمال کرتی ہیں کسی بھی قسم کے شیمپو وغیرہ کو ویجائنہ کی صفائی کے لیے تو ان میں انفیکشنز ہو جاتا ہے ان میں جو ہاں ورم پیدا ہو جاتے ہیں تو ویجائنہ جو ہے لکوڈ نکلتا ہے وجائنہ سے جو بھی لکوڈ نکلتا ہے اس میں ان کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ ان کو خود کو بہت زیادہ ایک فیلنگ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بدبو کیسی بدبو ہے تو اس میں بدبو ختم کرنے کے لئے شی واش کا استعمال کیا جاتا ہے شی واش جو ہے یہ بہت اچھا ایک واش ہے جو کہ وجینہ کو صفائی کرنے کے لئے بنایا بھی وجینہ کی صفائی کے لئے ہی گیا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سی بیک تھول آئل پائے جاتا ہے اس کے علاوہ اس میں ٹی وائل واش پائے ٹی آئل پائے جاتا ہے ٹی جو ٹری ہوتے ہیں جو ان میں آئل پائے جاتا ہے اس کی قیمت آپ کو اگر بتائیں تو یہ ساڑھے تین سو روپے کا ہے بہت مشکل ساڑھے تین سو روپے اتنا زیادہ مہنگا بھی پروڈیکٹ نہیں ہے لیکن یہ وجینہ کی صفائی کے لئے بہت 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 اچھا ہے اگر آپ نے وجینہ کی صفائی کو کرنی کیس طرح جس طرح کے عام سابن یا عام شیمپو وغیرہ سے ہاتھ پہ لگا کر آپ ان کی وجینہ کی صفائی کرتی ہیں اکثر عورتیں تو اسی طرح بھی اسی کا استعمال ہے تو آپ نے اگر وجینہ کی صفائی کے لئے بدبو کو ختم کرنے کے لئے اور وجینہ کے ورم اور الرجی کو ختم کرنے کے لئے کسی بھی واش کا استعمال کرنا ہے تو وہ شی واش ہے کہ سب سے بہترین جو ہے وجینہ واجنل واش ہے موسیقی